خدا ہم اس مسیح کے نام میں اب سب کو اسلام اب سب کو اسلام چرچ کا ٹائم کا اس کو بدا ہے چرچ کا ٹائم ہے چرچ کا ٹائم ہے نو وجے جب نو وجے کینے نا وہ نو وجے لیکن زیادہ تو نہیں بدا نوٹ کر لیں ہمارے چرچ کا ٹائم نو وجے پلیس کوشش کیجئے کہ ہم نو وجے چرچ میں آئے آج ایک بڑے اہم کریکٹر کہ ہم بات کریں گے ڈینیل کے کریکٹر کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پرانے اہد نامہ میں ڈینیل کی کتاب یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس کتاب میں اینڈ وقت کے بارے میں بڑی معلومات موجود ہیں اینڈ میں بادشاہتیں جو آئے گی جو جو دنیا کے اندر نظام وضا کیا جائے گا ڈینیل کی کتاب اس کی نشان دہی کرتی ہے اور ہم آج ڈینیل کی کتاب میں سے ڈینیل کے کریکٹر کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں ہم جانیں گے ہم سکھیں گے ڈینیل اسیروں میں سے تھا یہ اسیر ہو کر بابل میں اس کو لے جایا گیا یہ پداشی طور پر یہ یہودی تھا اور جب ان کو اسیر کر کے یرشلیل سے بابل میں ملے گئے تو اس وقت پوری قوم کی حالت انتہائی شکستہ تھا یہ اسیر ہو کر گئے اور جب ان کو یرشلیل سے اسیر کر کے لے گئے اس وقت شاہِ یہودہ یہو یقیم یہ بادشاہی کارہا تھا اور جب ان کو لے کر گئے اسیر کر گئے تو ان کو لوہے کی بیڑیاں پینا کر ہاتھ کڑیاں لگا کر زنجیروں سے باندھ کر ان کو گھسیٹ کر یرشلیل سے لے گئے اور جو ان کو اسیر کرنے والے تھے وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کو پیادر لے کر گئے تاکہ یہ زلط کا نشان بنے رہے لیکن جس شخص کی زندگی پر یہاوہ خدا کی حکمرانی ہوتی ہے وہ اسیری میں بھی توفانوں میں پہرانوں میں مسیمتوں میں تنگیوں میں وہ کھڑا رہتا ہے وہ اپنے خدامت پر بھروسہ کرتا توقع کرتا ہے کیونکہ خدامت ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ دیکھتا ہے دینیل جب یہ اسیر ہو کر گئے تو اسیری کا سبب یہ تھا کہ یہ گناہ میں پڑھے ہوئے تھے یہ خدا کے خلاف بغاوت تاریل یہ اپنی مرضی سے جی رہے تھے اور انہیں خدا کے خلاف بغاوت جب جب اسیر ہو کر یہ گئے اس وقت اس کے دینیل کے دوست بھی ہننیا میسائل اور ازرایہ بھی ان کے اس کے ساتھ تھے اور دینیل کی اس وقت عمر تقریباً سترہ اٹھارہ سال کے قریب نوچوان تھے لیکن اس کا دل اس وقت بھی اپنے خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور جب ہم دینیل کی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب یہ اسیر ہو کر چلے گئے تو اس وقت بادشاہ نے یہ فرمان چاری کیا کہ اسیروں میں سے جو خوبصورت ہیں بے عرب جوان اور حکمت اور دانش اور سہت علم ان کو علاق کر لیا جائے تاکہ وہ بادشاہ نبوکت رزب کی خدمت کریں اور ان میں دینیل دینیل بھی ایک تھا جس کو چُنا گیا جس کو علاق کیا گیا بادشاہ گوھر گوھر کیجئے بادشاہ نے یہ کہا کہ جو خوبصورت دانش سے پھرے ہوئے باہے ہو اور جو سہدے علم ہو جن میں لیاقت ہو وہ کو علاق کیے جائیں اور دینیل ان میں سے ایک تھا جوانی میں آج نوجوانوں کو انکرچ کرنا چاہتا میسج دینا چاہتا کہ کس طرح سے یہ نوجوان یہ سہدے تمیز ہے سہدے علم ہے دانش بند ہے حکمت سے بھرو بند ہے اور سب سے بڑھ کر زندہ خدا کا مقاشوہ اس کے روح کے در اس کا دھر یہ حبہ خدا کی سچائی سے روشن تھا اس لیے اسیری میں تھی یہ خدا ان کے حضور میں یہ شاہد بات تھا خوش تھا اور اس کو اللہ کیا گیا اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ان کو اللہ کیا گیا تو بادشا نبھو کا نصر کی طرف سے ان کے لیے خورا کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا تا کہ ان کو گوشت اور ان کو شراب پینے کو دی جائے گا تا کہ یہ اور زیادہ سہت پاند ہو وہ گوشت جو بھٹوں کی قربانی کا ان کو نصر کر کے پیش کر کے ان کو دیا جاتا تھا دینیل نے اس گوشت کو کھانے سے اور وہ شراب پینے سے اس نے اپنے آپ کو بنا کر لیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں کبھی آپ نے آپ کو نماغ نہیں دیا یہاں پر ایک بڑا چیلنج تھا جو مقرر تھے قرآک دینے کے لیے وہ کہہ لگے کہ تو کیوں ہمارے ساتھ کو چُدہ کروانا چاہتا ہے کیونکہ بادشاہ جب دیکھے بادشاہ ہم نے تجھے دیا نہیں تو وہ ہمارا ساتھ اڑا دے گا اس نے کہا کہ صرف دس دن کے لیے آسوا آیا جائے ہمیں صرف ساتھ بات اور پینے کو پانی ہم کو دلا دینیل کی کتاب پہلا باب اور اس کی پار میاد میں نے کہ وہ ہے دینیل نے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو دس روز تک اپنے خادموں کو آسوا کر دیکھ اور کھانے کو ساتھ بات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور میں دیکھے جائیں پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو آسمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نصبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تاس کی نظر آئی غور کی جو انہوں نے کسی طرح سے ایک رسیل ملک میں اپنے ملک سے دور انہوں نے اپنے آپ کو الودہ نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو نباق نہیں کیا ان کے چہروں پر یہ خدا کی رونق اپناس کی بجو جو دوسرے میں اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اپنے خدا من سے پیار کرتے اور اسے محبت لگتے اور جانتے تھے کہ خدا یہ گناہوں کے سبب سے ہم پر اس کی لی آئی لیکن تو آسمان پر سے سب کچھ دیکھتا ہے تو سب کچھ جانتا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری اسیری کو بدل دے یہ اپنے آپ کو الودہ نہیں کرتا ہے جب یہ اسیر تھا تو اس کے نام کو بدل دیا گیا اس کا نام دینیل لیکن اس کے نام کو بدل کر انہوں نے اس کا نام بیلت شیزر رہا اور بیلت شیزر کا مطلب ہے گیو تا اس کی حفاظت کریں اور یہ ان کے بد کا نام تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے دینیل کی کتاب چوت خواب اور اس کی آٹھ میانت پر لکھ ہوا ہے آخر کار دینیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلت شیزر ہے جو میرے مابود تبھی نام ہے یہ مابود کا نام تھا لیکن دینیل کا مطلب ہے میرا خدا میرا ملصف ہے میرا خدا میرا انصاف کرنے والا ہے میرا خدا میرا جان چاہ ہے اس کی اس کے نام کو بد رہا بہت دفاع دنیا کے اندر انسان اپنی شناخت کو بدن دیتا ہے بہت سر لوگ دوسروں کی شناخت کو بدن دینا چاہتے ہیں اور یہ ابلیس اٹائم کرتا ہے لیکن جس کی زندگی کے اندر خدا کا مقاشفہ ہے جس کی زندگی پر خدا کا ہاتھ وہ اندر سے کبھی نہیں بدلتا ہے اگر اس کی شناخت بدل نہیں لیکن اس کا ایمان کوئی نہ بدل سکتا اس کے اندر جو خدا کی روشنی ہے جو یہ خدا کا مقاشفہ ہے جو آسمان کے خدا کا مقاشفہ ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا گناہ آج بھی انسان کی شناخت کو بدل رہا ہے لیکن خدا اپنے لوگوں کا مددکار ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو بچاتا ہے دینیل یہ حکمت سے بھرا ہوا تھا اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس قدر خدا کی حکمت سے بھرا ہوا تھا کہ جب نبوکت نظر بادشاہ کو خواب آیا اور وہ بہت غمقین تھا پریشان تھا کہ کوئی اس کا خواب بیان کرے تبیر اس کی کریں تو لکھا ہوگا کہ کوئی ایسا نہیں تھا یہ دینیل کے دوسرے باپ میں اس کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی فاگیر ہیں نجومی ہیں قصدی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور اگر کوئی میرا خواب بیان نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اس کو مار کیا جائے ختم کر دیا جائے اور اس وقت دینیل کو پتا چلا کہ یہ حکم جاری ہوا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تب دینیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے محلت ملے تو میں بادشاہ کی حضور تعبیر بیان کروں گا اب غور کی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں خواب بھی نہیں بتاؤ گا خواب بھی تم بتاؤ گے جو میں نے دیکھا ہے اور تعبیر بھی تم کرو گے دینیل جس کی زندگی پر قدامل راج کا رہا تھا حکمرانی کا رہا تھا آسمان کے قدا نے آسمان سے مکاشوہ کھول دیا اور قداقت کلام کہتا ہے کہ یہ صدرق میسک اور عبد نجو یہ تینوں بھی دینیل کے ساتھ مل گئے دینیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی سطر میان ملے گئے تب دینیل نے اپنے گھر جا کر ہننیہ اور میسائیل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تا کہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے دینیل اور اس کے رفیق باب کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہو آپ انہوں نے دعائیہ میٹنگ شروع دی جو شخص خدا کی رفاقت میں جو شخص زندہ خدا کی حضوری میں آسمان اس شخص کی زندگی میں خدا بڑے بڑے راست آشکار کر دیتا ہے کیونکہ خدا قادر مطرب خدا ہے جو ہمارے لئے سب کچھ کرتا ہے اور خدا کا کلام یہ کہتا کہ انہوں نے دعائیہ میٹنگ شروع کی یہ خدا کے حضور میں دعا کرنے لگے اور خدا کا کلام کہتا کہ خدا ون نے اس کے لئے آسمان سے یہ راز اس پر آشکار کر دیا خدا نے یہ راز اس کو بتایا کہ میں کیا کرنے والا خدا ون اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے یرمیہ تینتیس مباب اور اس کی تیسری اعتمی لکھو ہے مجھے بکار اور میں تجھے جواب دوں اور بڑی بڑی اور گہری بات جن کو نہیں جاتا تجھ پر ظاہر کرنا خدا ہی ہے جو بڑے بڑے بھی کھول دیتا ہے دینیل کے لیے خدا نے آسمان کھول دیا تا کہ وہ خواب بھی اور اس کی تابیر بھی وہ بادشاہ کو بتائیں اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا بن نے وہ سارے پھیر اس پر آش کرا کیے اور خدا بن نے اس کو بتایا کہ کس کس طرح سے کیا کچھ میں دنیا میں کرنے والا اور اس نے نبوکت نظر بات شکر بتائی نہ وہ خود بچا بلکہ وہ دوسروں کو بچانے والا بن گیا جس کی زندگی کے اندر خدا کا مقاشفہ ہوتا ہے نہ خود وہ سیم ہے بلکہ دوسروں کو بھی وہ محفوظ کرتا ہے تو دوسروں کو بچانے 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 نہ چھوانوں میں آپ کو چیلنج دیرا چاہتا ہوں آپ بھی خدا کی حصور میں اس کو چلان دیجئے اس کی طرف دیکھئے خدا آپ کے وسیلہ سے بڑا کام کرنا چاہتا ہے خدا آپ کے لئے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اسیری میں بھی خدا نے دیلیل کو سرفراز کی رہا خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر خیرت بندی تھی اس کے اندر خدا کا مکاشفہ تھا حکمت اور فاہم سے بھرا ہوا تھا خدا کا کلام کہتا ہے کہ بادشاہ نے جب اس کو دھیکھا تو حرام ہوا دینیل کی کتاب اس کا پانچ مباب اور اس کی انتیس ہی آیت میں لکھا ہوا ہے تب بیت شہزر نے حکم کیا اور دینیل کو عرقمانی خلق پینایا گیا اور ذری توق اس کے گلے میں ڈالا گیا اور مناتی کروائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکر ہو اسیرے کے اندر دور کیجئے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے دینیل کو خدا نے کس طرح سے سرفراز کیا اس کو ملک کے اندر تیسرے درجے کا حاکم مقرر کر دیا گیا دارا بادشاہ نے اس کو ایک سو بیس ناسموں کے اوپر مقرر کیا جب دارا بادشاہ کی حکومت چھڑے بات میں ہم پڑھتے ہیں جب دارا کی حکومت تھی تو دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس ناسموں پر اس کو مقرر کری اب یہ اور زیادہ ترقی کر اوپر چلا دانیل اگرچہ یہ اسیر تھا لیکن اندر سے یہ اسیر نہیں تھا اندر سے یہ ازاد تھا اور ازادی سے اپنے بدا کی پرستش اور اس کی تعریف کرتا تھا آج نوچوان اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کھوڑ کیجئے آپ ہی اسیر نہیں یقین آپ کی ذنگی کیسے آپ کا دل کیسا دینیل اسیری میں خدا کے ہاتھ میں تھا اور آج امانداروں کو بھی خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے نوچوان کو بھی خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے ہم یوسف کے بارے میں پڑھتے ہیں بداشت کی کتاب میں کہ یوسف بھی جب اسیری میں تھا جب یہ بھکا ہوا کلام تھا فوتی فوتی فار کے کھار میں تھا مصر کے اندر خدا کا کلام کہتا کہ اس زندگی پر بھی خدا کا ہاتھ بڑھا تھا اس کا دل بھی اندر سے ازاد تھا اس کا دل بھی اندر سے حکمت سے بڑھا تھا اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خوب سور روجوان اور یہ بھی جب اسیر ہو گیا جب یہ بیچا گیا کیونکہ اس کو کیلے کو بیچا گیا یہ قوم اس کے ساتھ نہیں تھی یہ کیلہ تھا جو بھکا ہوا یہ مصر میں پہنچا تھا اور وہاں پر یہ حکمت سے بھرا ہوا تھا اپنے مالک فوتیفار کے گھر میں دیکھو میں کہ سب چیزیں اس کے پاس تھی لیکن خدا مند یہ خدا کی روش اس کے دل میں تھی اور یہ اس سچائی سے پھرا وقت آ اور کسی طرح سے وقت نہیں اور ایک ایسا وقت آیا جب بڑی یاس باش نے اس کو کھیرا کہ فوتیفار کی بیوی اس کی آنکھ اس پر لگی اور وہ یہ بیوان سے پھرا بعد میں اس کو جیل میں جانا بڑا مہا بار سے خدا نے دوبارہ اس کو سرفراز کیا اور اس کو مصر کا حاکم بنا دیا دینیل کے سیم سٹوری ایسی جیسی مصر کے اندر یوسف کے ساتھ با ہے یوسف نے سب کچھ چھوڑا اور وہ بھاگا آج نوجوانوں کو بھی گناہ سے بھاگنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان خدا کے ہاتھ میں رہے اور اپنے خدا من کو چلال دیں آسمائشے آئیں لیکن یوسف آسمائشوں پر غالیب آئے دینیل کے لئے بھی آسمائشیں تھی اور جب یہ ایک سو پیس ناظموں کے ساتھ ان کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا تو اس وقت کے ناظموں اور وزیروں نے اس کی آسمائش کہ کسی طرح سے کسی کرمشن میں اس کو پکڑا جائے لیکن لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح سے کوئی بات بھی دینیل کی وہ پکڑ نہیں سکے کیونکہ خدا کے لوگ ہمیشہ آسمائشوں پر غالیب رہتے ہیں خدا کے لوگ دنیا کی طرح نہیں خدا کے لوگ آسمائش کی طرف دیکھتے ہیں وہ کسی طرح سے اپنے کوئی واق نہیں کرتے ہیں دنیا میں نہیں دیر دی یکوب کی یکوب کے خط کے پہلے باب کی بارگیات میں لکھا ہوا ہے یکوب پہلا باب بارگیات لکھا مبارک وہ شخص ہے جو آسمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول پھیرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا کرنے والوں سے بادہ کیا گھار کیجئے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو آسمائش کی برداشت کرتا ہے جب یوسف کو عزم آیا گیا اس نے برداشت دیا وہ جیل میں چلا گیا لیکن خدا نے وہاں سے اس کو سرف راز کیا یہ پہ لکھا کہ جب مقبول تھیرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جب دینی آسمائش آیا تو کسی طرح کی کوئی کرپش نہیں مگ نہیں ہرام تھے وہ غالب آیا ہمیں بھی دنیا کی آسمائش پر غالب آنے کی زنورت ہے کیونکہ یسو مسیح بھی خود آسمائش ویسے گزرا فرما یہ پتھر کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا روٹی ادرجے ضرورت ہے لیکن یہ روٹی آسمان کی بادشاہی میں ہمیں داخل نہیں کرتی ہے آسمان آسمان ابلیس تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ رکھیں اب یہ کلام کی سچائی بھی بیار کرنے لگا بہت دفعہ وہ کلام نے بھی انسان کو عزماریتا ہے کئی دفعہ عزمائش میں ڈالنے کے لیے شیطان سچ بھی بول گیتا ہے اور یہ سچ ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تُو گرا دے کیونکہ تیری بابت لکھا ہوا ہے تو مسیح نے اس سے یہ کہا کہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ تُو خدا ود اپنے خدا کی عزمائش نہ کھانی عزمائشیں آ جاتی ہیں عزمائشیں مغنوب کر جاتی ہیں سب لیکن ہمیں عزمائشوں میں غالب آنے کی ضرورت ہے یوسف عزمائشوں پر غالب رہا ہے دینیل یہاں پر وہ بھی عزمائش پر غالب تھا اس کو عزمائش رہے ہیں کیونکہ سارا کچھ اس کے پاس اور یہ ایک سو بیس لوگ دینیل اکیلا اس کے سامنے نہ جائنے کیا کیا کرتے ہوں گے تحریک دینے کے لیے لیکن دینیل کے اندر خدا کا مکشوہ تھا خدا کی روشنی تھی اس نے کبھی کسی طرح سے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن اس کو وہ پکڑ نہیں سکے اور وہ محیوس ہو گئے پھر ایک اور عزمائش لے آئی اور وہ کہہ لے لگے کہ ہم اس کو کرپشن میں تو پکڑ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی شریعت میں ہم اس کو عزمائش سکتے ہیں اب انہوں نے بادشاہ کی حضور میں جا کر یہ کہا دینیل کی کتاب کے چھتے باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے اور یہ جا کر کہنے لگے پانچ میں پلکت تب انہوں نے کہا ہم اس دینیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سیوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے بس یہ وزیر اور ناصف بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اید دارہ بادشاہ ابتک جیتا رہے مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناصفوں اور مشیروں اور سرداروں نے وہاں مشورت کی ہے کہ ایک حسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناہی فرمان چاری کریں تاکہ اے بادشاہ تیس روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی پابوت یا آدمی سے کوئی تلخواست کریں شیروں کی مان میں ڈالا جائیں غور کیجئے یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تمام وزیروں نے وہاں مشورت کی جہاں پر ڈینیل کے ساتھ شامل نہیں تھا لیکن یہ فریب میں کہہ رہے کہ یہ سامنے یہ وہاں مشورت کی بہت دفعہ شیطان اسی طرح کی آسمائی شناتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم سب کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے لیکن بہت دفعہ مشورت فرق ہوتی ہے آج کل کچھ دنوں میں تو بہت زیادہ تھی ابھی کچھ یہ تحریک ایسے ہے کہ یہ قانون پاس کروایا جا رہا تھا کہ طلاق دے دی جائے کرسٹینز کے اندر طلاق عام بھونی جائیں لوگوں نے یہ تحریک پیش کی اور بہت جگہ پار کے یہ بہاں مشورہ ہے لیکن قدا کا قنام کا قانون ایک ہی ہے اور جو قانون خدا نے بکرر کیا ہے وہی ہم کے لیے ہم سب کے لیے زیادہ اوتام ہیں اب کسی اور قانون کی بات نہیں کرتے ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے پہم مشورہ کیا ہے حالانکہ دینیل اس میں شامل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ تیس روز تک صرف بادشاہ کی پرستش اور عبادت کی جائے بادشاہ بادشاہ سے مانگا تھے کیونکہ یہ دینیل کو پھنسانا چاہتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دینیل کی شریعت کے سوا اس کو کسی بات میں قصوروار نہیں پائیں گے وہ یہ قانون لے آئے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ دینیل کو جب یہ پتا چلا کہ یہ قانون پارس ہو گیا اور اس نوشتے اور فرمان پر دست کر دیئے گئے تو دینیل اپنے گھار میں چلا گیا اور اپنے گھار کی کوٹری کا دروازہ اس نے کھولا جو یروشلیم کی طرف کھولتا تھا اور اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں تین مقبع خداون کو سجدہ کریں اور وہ جھک کر اپنے خداون کو سجدہ کرنے لگتا ہے اور یہ لوگ چونی چونی بھیگنے سے ہو یہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا تعلقہ ہے اور جب یہ خدا کے زور میں چھکا ہوا تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ کیا بادشاہ یہ تو نے فرمان نہیں چاری کیا کیا یہ تیرا ہی حکم نہیں ہے تیرے بھی آت میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ بادشاہ یہ دینیل جو یہودہ کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری بروا کرتا ہے اور نہ تیرے امتناہی فرمان کو جس پر کنے دستخط کیے ہیں خاتر ملاتا ہے بلکہ ہر روز تین بار دعا کرتا ہے یہ آپ شکایت کرنے کیونکہ فرمان یہ تھا کہ اگر کوئی کسی اور مابون کی پرستش کرتا ہے تو اس کو شیروں کی مان لگا دیا جائیں شریعت میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کلام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا میں نوجوانوں کو بھی چیلنج بینا چاہتا ہوں خدا کے کلام پر کوئی سمجھوتا نہیں خدا کا کلام یہ عطل قانون ہے یہ لا تبیل کلام ہے یہ کبھی پتر نہیں سکتا ہے اور ہم اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے دیمیل کو شیروں کی مان میں جانا پڑا اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا دیا اگرچہ یہ ایک دکھ بری داستان ہے لیکن دیمیل بڑی خوشی کے ساتھ وہ شیروں کی مان میں چلا گیا اس کو پھیک دیا گیا اور جب دیمیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو اس وقت تقریباً دیمیل ستر سات کی عمر کا تھا تقریباً ستر سات خدا کا کلام زبور نائنٹی ٹو بارمے زبور اور اس کی بارمیت میں لکھو ہے کہ صادق خجور کے درخت کی مانید سر سبس ہوگا وہ نبنان کے دیودار کی طرح بڑے گا جو خدا مند کے گھار میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سر سبس ہوں گے وہ بڑاپے میں بھی برو مند ہوں گے وہ طرف تازہ اور سر سبس رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خدا مند راست ہے وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں دینیل کو شیروں کی مان میں دار دیا گیا لیکن اس نے یہ واضح کیا ثابت کیا کہ خدا مند سر پر کرتا ہے خدا مند یہوہ قدوس ہے وہ بچانے پر قاقل ہے اور خدا کا کلاب کہتا ہے کہ بادشاہ نے صبح ہی اٹھ کر وہ وہاں پر گیا اور وہ کہتا ہے کہ دینیل کیا تیرا خدا قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے چھڑے باپ کی کیسویات ملے کیا تب دینیل نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب تک جیتا رہے میرے خدا نے اپنے فرشتے کو پھیجا اور شیروں کے وہ بند کر دیئے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پھنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطاب نہیں کی اور یہ شخص جب خدا کی شریعت اس کے کلام کی بات آتی ہے جب ہمارے دل میں کلام ہے تو خدا ہمیں بچانے کی قدرت لگتا ہے ہمیں چھڑا سکتا ہے دینیل کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے کوئی قناہ نہیں کیا ہے اس لئے خدا انہیں اپنے فرشتے کو بھیجا دکھوں میں بھی ہمارا خدا انہیں ساتھ رہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں پرو مند کرتا ہے ہمیں بڑھاتا ہے ہمیں قائم رکھتا ہے دنیا میں دکھ آ جاتے ہیں شاکرطوں نے بھی دکھ اٹھائے ہیں اور ابراہیو کیان میں باب میں امانداروں کے دکھوں کی ایک بڑی داستان ہوئے ہیں وہ دکھ میں سے گزرے ہیں لیکن لکھا ہوا ہے کہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں ایمان کو نہیں چھوڑا ہے دینیل بھی اسیری میں ہے لیکن ایمان سے بھر ہوئے ہیں اس کو ہر جگہ پر آسماتے ہیں لیکن ایمان اس کے اندر گروہ کا رہا تھا پڑھ رہا تھا اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا ہے کوئی اس کو مغروب نہیں کر سکا ہے اگرچہ اس بائشیں آگئیں لیکن وہ قائم رہا ہے آج آپ کی صورتہ ہم کیا ہے آپ کا دل کیسا ہے آپ کیسے زندگی بسکتہ رہے ہیں آپ کی سوج کیا ہے آپ کا ایمان کیسا ہے کیا آپ آسمائشوں پر مالی باتیں ہیں آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جس سنہ پر بھی ہو ایمان سے پھر جائیں آئیے سب اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سب کچھ کھائیں گے ہم دعا کریں گے سب اپنے آنکھوں کو بند کیجئے سروں کو چکائیں گے ہم دعا کریں گے دینیل غالی برہا اس میں اپنے خدا ان کی طرف دیکھا ہے آج تو کس پوزیشن پر ہے اے نوجوان تو کس جگہ پر کھڑا ہے خدا کا کلام ہمارے لیے مشنے راہ ہے اسیری ہو توفان ہو آنکھیاں ہو خدا من آپ کے ساتھ ہے کیا آپ کے دل کے اندر خدا کا بیٹا یہ سنسی بستا ہے اس کی نجات کی شاد مانی اس کی روشنی اس کی حضوری کیا آپ کے ساتھ ہیں یوسف بگ غالب رہا ہے وہ بھی آسماشوں پر غالب رہا ہے آپ آپ اپنے بارے میں بہر کیجئے سب اپنے آنکھوں کو بان کریں سارا پوچھ پائیں ہم دعا کریں گے ہم دعا کریں گے